گورنمنٹ کا آج سے پی ڈی ایم کے اندر گورنمنٹ کی دو ریزیویشنز ہیں ایک کووٹ پھیل گا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مخالف جو کارکنان ہیں وہ ہم سے اختلاف کرتے ہوں گے کہ ان کی جانے خطرے میں جائیں ان کے ماں باپ بورے بزرگوں کو کووٹ لگے اور دوسرا یہ کہ ہم مارڈل ٹاؤن کی طرح نہیں چاہتے کہ کوئی کریمنلز ہیں یہ اپنے بندوں کو پہلے بھی مروا چکے ہیں آج بھی تحریک کے نام پہ ان کو مار کر الزامات لگانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کارکنان جو مذہبی تعلیم لے رہے ہیں یا وہ کسی اور پارٹی کے پیچھے کھڑے ہوئے ان سے میری گزارش ہے ہم سے اختلاف کریں ہمیں نہیں پسند کرتے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اپنی جانوں کا اپنے ماں باپ کا اپنے بہن بائیوں کا خیال لکھے بزرگوں کا خیال لکھے آپ کی جان تو امپورٹنٹ ہے آپ کے بزرگوں کی جان ہمارے لئے اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کے لئے اور میں آخر میں کہنا جاؤں گا اس سے پہلے کہ میں گھنڈا پور صاحب کے حوالے کروں باقی ڈیٹیلز اور کرتود جو مولانا کے ہیں اور آپ لوگوں سے میری درخواست ہوگی میڈیا کی ڈی ایس انجیز اور کیمراز پورے پاکستان میں جو جو چیزیں گھنڈا پور صاحب بتائیں گے آپ کو وہاں آپ لوگ جا کے خود ویریفائی کریں اگر ہم غلط ہوں تو ہمارا گریبان پکڑے ورنہ اس منافق معالی کا ضرور گریبان پکڑے کیونکہ اب مولانا کو پتہ ہے نیب نے بھی انکوائری کال کر لی ہے اس میں بھی وہ ڈھٹائی تھی طرح کہتا ہے کہ جی ایک پارٹی کو بلایا تو ان کی سابزادی کہتی ہے کہ جی میں پتھر اور گولے برساؤں گی دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں مجھے بلا کے دیکھے تو اگر جب بنانا ریپبلک کی طرح آپ ملک کو بنانے کی کوشش کر رہے ایسا کچھ نہیں ہونا شہیدوں کو ساتھ شہیدوں کی پروپٹیاں بھی آپ نے کھا لی ہیں آپ نے شہیدوں کو بھی نہیں بکشا ہے آپ نے خواتین کو نہیں بکشا آپ نے کسی آدمی کو نہیں بکشا ہے یہ کون سا مذہب ہے کون سا سیاست ہے کون سی اسلام ہے جس کے اندر شہین مولانا صاحب کو مساعدہ اسلام پتا ہوں میں اس پر ڈیبیٹ نہیں کروں گا لیکن جتنا اسلام مجھے پتا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے برخ ہیں جو مولانا کر رہے ہیں ہم اسلام کے ساتھ بھی مذہب کے ساتھ بھی کھلوار کرنے نہیں دیں گے اور جہاں تک مولانا کیا یہ سوچ ہے کہ وہ جوتے کی نوک پر سب کو رکھتا ہے آئینہ قانون سے بالت آ رہے اور عدلیہ کے لیے یا تحقیقات اداروں کے لیے ایسی بات کرے گا تو اس کو بتانا چاہیے کہ ہم اس کی سیاست کو زمین بوس گار دیں گے اور ہم اس کی سیاست اور اس کی بدماشی کو اپنی جوتے کی نوک پر سمجھتے ہیں گنڈا پر صاحب آگے بتائیں ٹیٹیلز پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے تین سوال کیے تھے جس کا جواب مجھے نہیں ملا اور اب میں قانونی مائرین سے بات چیز کر رہا ہوں اور عدالت میں میں اسے یہ جواب نو ہوا اس کو جواب دینا پڑے گا ایک سوال میرا تھا عجید دوال کے بارے میں کس کی اسے میٹنگ ہوئی اور اس پر کیا بات چیز تو یہ قوم کو بتائے اس نے نہیں بتایا آپ تک عجید دوال جو کہ مرانہ فضل عامان ظاہری بات ہے اس کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا دوسرا میرا تھا کہ جو اس نے عزادی مارچ کی تھی اس میں اس کے دوران بین لا قومی قوتوں سے اس کے رابطے تھے اور کشمیر کی قاس کو سبوٹانش کرنے کے لیے اس نے جو حرکت کی ہے اس کے اوپرے جواب دی اس نے جواب نہیں دیا عزالت میں اس کو دینا پڑے گا تیسرا کہ اس کو پاکستان میں شیعہ سنی فصادات کرنے کے لیے فنڈنگ ہوئی ہے اس بارے میں بھی اس نے جواب نہیں دیا یہ جواب تو عزالت میں انشاءاللہ میں اس سے لے لوں گا اس کے ساتھ جو یہ خودسختہ صادق اور امین اپنے آپ کو اوزی نے ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ جو چیزیں ہم نے پہلے بتائیں تھیں اب آپ کے توصل سے پڑا چلا ہمیں کہ نیب نے ان سب لوگوں کو بلا کے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے اور یہ تو چوروں کا سردار بنا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے اس کو پڑا چل چکا ہے کہ اسے خلاف گریفت تان ہو چکی ہے اور اب یہ گریفت میں آ چکا ہے اس لئے یہ دھمکیاں میز لہجہ ادارہ کو دھمکیاں دینا یہ کہنا کہ جی میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں میرے قدموں کے برابر نہیں ہے یہ کیا میسے دے رہا ہے پوری دنیا کو اور پاکستان کو یہ بگو قابل قبول نہیں ہے اب خودسارتہ صادق اور امین صاحب نے یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو ریشن کمیشن آف پاکستان میں انہیں خود جمع کی ہیں ویٹ ایفی ڈیویٹ وہ جو داد ہے تو انسفیشن ہو رہی ہے سوالامہ بھی جا چکا ہے سوالامہ کا جواب مجھے یقین ہے کہ یہ نہیں دے گا لیکن اس کو دینا پڑے گا اس کو ادارے مجبور کریں اس باتے کہ جواب دے ان کا اب اس میں یہ لکھ رہا ہے اس کے ایک پراپر ڈی اے ڈی اے خان میں جو اس نے خود مانی ہے اس کے اندر ایفی ڈیویٹ کے اوپر اور مارکٹ ویڈیو لکھی ہے اس کی یہ اس کا ایک بھی خان میں ایک چاریس کنال کے اوپر ایک بنگل ایک نہیں بنگلات ہیں اس کے چھے بنگلے ہیں اس کے اور ان چھے بنگلوں میں کون ریائش مزیر ہے اس میں ایک اے خود ہے ایک میں اس کے وہ دو بیٹے جو کہتے ہیں ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے اس میں دو اس کے وہ بھائی جو کہتے ہیں ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے اور ایک اس کا وہ بھائی کے جو ٹی ایم ٹی میں بھرتی ہوا پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا افسر جو ٹی ایم ٹی کا ملازم تھا اور وہاں سے ڈی ایم جی بن گیا اور کیسے بنا وہ بھی یہ جواب دیں اس بات کا اور جنہیں قبطوں نے بنایا اس کو وہ بھی جواب دیں اس بات کا کہ کیا تھریڈ تھی یہی بلیک بیلنگ اور بتا خوری جو ملانا کرتا رہا ہے ہر اکومت سے اسی کے سبب یہ بنائی ہے اب یہ اس پر لکھ رہا ہے ان چھے بنگلوں کی قیمت یہ لکھ رہا ہے ٹو پائنٹ فائی بلین پچیس لاکھ روپے اب میں آپ کو شیئر کر دوں گا ویڈیوز ان کی بار بار سے اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ کے چکے موجود ہیں ہر جگہ پر نمائن دے اندر جا کے اس کو اپنی یہ تلاشی دینی پڑے گی کیونکہ تلاشی وہ نہیں دیتا جو چور ہوتا ہے اور اگر یہ چور نہیں ہے تلاشی دے آپ ان بنگلوں کو جا کے چیک کریں اور ایویلیٹ کریں اس کو کہ کیا یہ بنگلے پچیس لاکھ روپے کے ہیں آپ کو پتہ چال جائے گا کہ کتنا سادے کو ربین یہ شخص ہے خود ساختہ جو بنا ہوا ہے دوسرے اس کی پراپرٹی ایک اور بنگلہ اس نے دو بنگلے اس کے شو کیے عبدالغیل اپنے گاؤں میں اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں ایک بہت بڑے ہاتھے پہ ایک کور ایڈیا میں دو بنگلے بنے ہوئے ہیں اور قیمت لکھ رہا ہے اس کی پندرہ لاکھ روپے تو یہ کونسا ٹھیک ادار ہے یہ کونسے بنگلے ہیں لیتے کام پیسوں میں بنتے ہیں پھر نیچے لکھ رہا ہے اپنی فرنیچر کی ویلیو یہ اس کی اپنے ڈاکومنٹس سے جمع کر رہے ہیں سکسٹی تھاؤزن روپیز آپ ذرا چلے جائیں مولانا صاحب کے اپنے ڈرائی روم میں جو ایک کرسی لی سے بیٹھ کر ایڈیو دیتا رہا ہے کئی دفعہ یہ اس ایک کرسی کی قیمت بھی ایک لاکھ سے اوپر ہوگی اور یہ چھے بنگلے اور پھر یہ دو بنگلے اور ان کے اندر فرنیچر کی ٹوٹل کاف ساٹھ ہزار روپے یہ قوم سے ایک مذاق ہے تو پہلے تو اس کا یہ جواب دے ساتھ ساتھ اب یہ سوالامہ آیا ہے مجھے میڈے کے ذریعے پڑا چلا کہ اس سوالامے میں ایک سوال اس پر یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو شہیدوں کے لیے آرمی کو زمین دی گئی اس زمین میں بھی اس نے انتقال چڑھوایا اپنے لوگوں کے فرنٹ مینٹ کے نام کے اوپر اور وہ سوالامے میں موجود ہے اس کے جواب آنے کا اتدار ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت پرانا کیس ہے جب شہیدوں کو زمین چاہیے تھی اس کی حکومت تھی وہاں پر اس کی صوبائی حکومت میں اس نے بلیک میل کیا جس طرح ادارہوں کو اور حکومتوں کو بلیک میل کرتا ہے اور اس نے بھتے کے طور پر وہ زمین لی اور شہیدوں کی زمین میں حصہ لیا اور اپنے فرنٹ مینٹ کے نام پر چڑھایا یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا لبے لبا بھی ہے کہ مرانا صاحب آپ کو حساب دینا پڑے گا مرانا صاحب آپ کو چوری کا جواب دینا پڑے گا آپ یہ دھمکیاں میل لہجے کے ساتھ اداروں کو بلیک میل نہیں کر سکتے یہ حکومت آپ کو نہیں چھوڑے گی آپ نے جو ہڑپ کی ہیں عربوں روپے اس کا جواب دینا پڑے گا اور انشاءاللہ بہت جل یہ جو باقی جو مرانا قومی اداروں کے ساتھ سے کام کیا اور پاکستان اور کنزور کے لیے کام کیا اس کا جواب تو میں حضرت میں سے لے لوں گا مجھے پوری امید ہے کہ نیٹ جو ہے اپنی کروائی کر کے یہ جتنی بھی چیزوں پر سوالنا میں بھیجے ہیں اور جو فرنٹ مین کی جیدادیں جو ڈیٹیلز ان کے پاس ہیں اور سب کو بلائے ہیں ان سے پوری طرح انٹروجیٹ کر کے مولانا کو انشاءاللہ بہت جال انشاءاللہ صدا ہوگی ایک چیز اور بھی ہاں کلیر کرتا چلوں کہ جو ساری تکلیف پریشانی اور بکلات ہے وہ یہ ہے کہ جو چالیس پنتالیس سال سے کیونکہ سب ہی لوگوں نے ویلنگ ڈیلنگ کیے چاہے وہ مشرف ہو چاہے وہ زرداری صاحب ہو چاہے وہ نواز شریف ہو سب نے اس کی بلیک ویلنگ پہ آکے مولانا ڈیزل کی اپنے گھٹنے ٹیک دیئے عمران خان آپوزیشن میں عمران خان صاحب جب تھے وہ تب نہیں جھکے وہ آج نہیں جھکیں گے وہ کل نہیں جھکیں گے مولانا کو سب سے زیادہ تکلیف پریشانی اس چیز کی ہے کہ اس کی گرفت تنگ ہوتی جاری ہے اب وہ اداروں سے بھاگ نہیں سکتا اور اس کے لیے وہ دو چیزیں ہمیشہ کی طرح کرتا ہے ایک مذہب کا استعمال کرتا ہے جو ازبار ہم کسی طرح ہونے نہیں دیں گے اور یہ سارے مسلمان پاکستانیوں کا رائٹ ہے اور ہم بتائیں گے کہ ہم شہر میں رہنے والے لیکن ہم بھی اپنے مذہب کے بارے میں اتنا ہی اترام اور اس کے ساتھ پیار اتنا ہی کرتا ہے جتا ہے عام مسلمان کرتا ہے کوئی خاص مسلمان نہیں ہے مولانا نمبر دو یہ ایک معصوم لوگ جو مدرسوں میں قرآن شریف کی تعلیمات لینے آتے ہیں ان کو گمرا کر کے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے بندوقیں پکڑھا کر ان کو سڑکوں پہ لے کے آتا ہے اپنے پاکستانی بھائیوں کے اوپر اور اس نے پہلے بھی کیا اور اس کے اندر پھر یہ گولیاں مروا کے ان کو مروا بھی دیتا ہے تو اب اتصاب صرف لوٹ غصور ڈیزل کے پرمیٹ اربورپی زمینے کاروبار نا ہونے کا نوکری نہ ہونے کے باوجود اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب ان قتل و عام کا بھی ہے جو اس نے پاسٹ میں کی ہیں اور جو گنڈا پور صاحب نے بات بتائی میں آپ کے توسط سے گنڈا پور صاحب کی اجازت سے کہتا ہوں کہ مولالا کی جتنی بھی چیزیں لکھی بھی ہیں اس کو دس گناہ قیمت میں خرید لیں اور میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں اور اپنی قیمت بھی لگا لیں پھر آپ بتاتے ہیں کہ اپنی قیمت دیتے ہیں اس کو حکومت ضب کر لے گی کیونکہ ایک تو بینامی ہے بہت زیادہ دوسری بات یہ ہے جو اس نے لکھا ہے میں آپ کو دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ روک نہیں سکتا آپ اپنے تمام اپنے چینل جو ہیں ان کے نمائندے بھیجیں اور صرف اور صرف یہ جو اس نے خود لکھا ہے قیمت ذرا ان بنگلوں کی قیمت تک والیں اور آپ بتائیں کہ یہ اتنے کام پیسوں میں یہ بنگلے کہاں سے بناتا پھر رہا ہے اور زمین کی جو پراپرٹی کی قیمت ہے وہاں پہ وہ ٹھیک خان میں جا کے پڑا چل جائے گی آپ کو اس کو ایکسپوس کر رہیں اس چیز کے اوپر یہ تو خیر بہت جائیں گے اور یہ بنگلے کے اندر سے ویڈیو بنائیں گے جو مولانا صاحب اگر آپ کو نہیں چھوڑتا تو اس کا مطلب ہے وہ چور ہے پھر تو ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ چور ہے اور اگر آپ کو چھوڑتا ہے تو ذرا دیکھ رہینا یہ سارہ در پیگے فرنیچر کے حساب کرتے ہوئے ذرا مولانا صاحب کے واشنوم میں وہ دس لاکھ سے زیادہ قیمتی جو چکیوزی ایک لگائی ہوئی ہے اسے وہ بھی دیکھ رہینا کہ وہ ساٹھ ہزار میں آتی ہے یا کتے میں آتی ہے تو یہ سارا آپ کریں اس کو ایکسپوز کریں اس کو اور ادارے جو ہے ان کو دھمکی آنے کے دے رہا ہے میری پوری کون کو میرا مسئل ہے کہ ادارے سی دھمکیوں میں مزید نہیں آئیں گے اور اس کو ایکسپوز کریں گے اور اس کو جل سزا ہوگی انشاءاللہ آخری چیز جو آپ سے ذکر کر رہا تھا دیکھیں آپ کی بڑی امپورٹنٹ رول ہے چاہے وہ ہمارے لیے اور کسی کے لیے بھی ہو کہ گیارہ پارٹیاں پی ڈی ایم کے اندر سمیت مولانا کے جو نینی اور آیا کا کردار ادا کر رہے ہیں آج کل آہ ہم اپنے بچوں کے لیے رکھتے ہیں پروش کرنے کے لیے مریم نواز اور بلاول کے لیے آہ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب ان گیارہ پارٹیوں کے اگیز ایک اکیلہ آدمی کھڑا ہے اور اس کا قصور یہ ہے کہ جو پینتیس سال میں وہ ڈیلیں لوگ کرتے ہیں وہ اب پاکستانی قوم کے ساتھ دھوکانی کرنا جاتا ہے وہ ڈیل نہیں کرنا جاتا وہ پاکستان کو آگے پروگریسیف پاکستان بنا رہا ہے پروڈکٹی پاکستان بنا رہا ہے انٹرنیشنلی ریکنگنائز کرا رہا ہے ڈو مور کے نعرے ایکسیپٹ نہیں کر رہا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے پاکستان کی کانیمی ٹرنراؤنڈ ہو گئی ہے اچھی طرف چلنا شروع گی اچھی صفتی طرف ان کو بکلات ہے اور آن ٹاپ آف ایٹ سب سے اپورنٹ چیز ہے کہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان کی ایسی سو حکومتیں آئیں اور جائیں لیکن مولانا جیسے لوگوں کو اب یہ حکومت نہ کامپرمائز کرے گی اور اپنے ادارے اور قانونی طور پر جو ہماری رٹ ہے جس کے تحت انویسٹیگیٹنگ ادارے جو ہیں وہ اٹانمس ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں ان کو اپنا کام کہنے دیا جائے گا جیسے گھنڈا پور صاحب نے بتایا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کا ایک بھائی جو ہے وہ ایک عام نوکری سے ڈی ایم جی گروپ کے اندر چلا گیا آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ مولانا بتاؤ تمہاری نوکری کیا ہے تمہارا کربار کیا ہے تم نے تھی جدادے کہاں سے بنائی آپ کا سوال ہونا چاہیے جو ڈیکلیڈ آم اماؤنٹس ہیں اس کے اندر آپ کے توسط سے ہم سارے مل کے شیئر کر لیں گے آپس میں جب ہم خرید لیں گے تین چار پانچ گناہ دس گناہ پرائیس کے اوپر تو یہ تو بڑا اچھا سودا میں دے رہا ہوں آپ کے توسط سے اگر میری دو روپے کی چیزیں کوئی مجھے دس روپے دیتا تو میں تو آج ہی کے دن ویلکم کر لوں گا اور آخری اور موسٹ امپورنٹسیز کہ میرا پھر ان کارکنوں سے گزارش ہے اپنی جانوں کا خیال کرے کووٹ سے اور اپنے آپ کو مرنے سے بجائیں یہ کرمنل اس حد تک بلبلاؤٹ ہے کہ یہ کئی لوگ مارنے کے چکر میں اور یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کمزور ہے گورنمنٹ یا سٹیٹ کسی بھی ملک کی کہیں بھی سپیشلی پاکستان کی آہ انسانوں سے نہیں ڈرتی اور ایسی دھمکیاں جیب کترے اور آہ روڈ پر مورسائیکل چوری کرنے والے روز دیتے ہیں اگر اتصاب اور جیلے اور قانون سوز جیب کترے کے لیے تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم پھر ان جیلوں کو بھی کھول دیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ معصوم اپنی بھوک کی وجہ سے گناہ غلطی کر کے سزا پا رہے لیکن یہ وہ ڈاکو ہیں جنہوں نے ہمیشہ اقتدار کو کشمیر کمیٹیوں کو استعمال کیا اور دشمن ملک کی زبان گوری اور ہر چیز کو کانٹروورشن اور کرٹسزم کر کر پاکستان کا نام خراب کیا اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں بہت شکریہ جیلے نویل آمد کی اپی پی سے اس کے بارے میں جی میں بھی میں جیسے نہ بتایا آپ کو کارونی وائنگ سے باتشیت ہو رہی ہے اور پورا کیس تیار ہو رہا ہے اور جیسے وہ مشورہ دیں گے اس کے مطابع کی جو دفعات لگتے ہیں انہی دفعات کو ہی آگے رکھ کے اس کو ہم لے کے جائیں گے اور اس کے ثبوت انشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائیں گے اب دیکھیں میں تو چونکہ قانون کا مائر نہیں ہوں میں نے بتایا کہ مائرین سے بات ہو رہی ہے جب وہ کیس ہم انشاءاللہ فائل کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا سر فیصل صاحب نے تو بولی لگاتی ہے مولانا کی جائے رابط آپ کتنی آفر کرتے ہیں مولانا سمیت مولانا کے میں جی اسی سریتہ کہوں ہوا چونکہ میں دیکھان میں رہتا ہوں مولانا کی بہت سے چیزیں مجھے پتہ ہیں ٹھیک ہے میری ایکسیس اس کے واش روم تک نہیں ہے اس چکوزی تک نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ لگی ہوئی ہے اس سروں کے ڈرائنگ روم تک بھی نہیں ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنی فنیچر کتنے کا ہے اور یہ بنگلے کیمت کیا ہے لیکن میں اتنا گرنٹی کرتا ہوں آپ کو کہ جس کو اس نے لکھا ہے پچیس لاکھ روپے یہ ٹوٹل پراپرٹی اور یہ بنگلے جو ہیں یہ تیس کروڑ سے کم کے نہیں ہے یہ تو بڑی کم کیمت لگا رہا ہے ان کی یہ آپ جا کے ریخان میں اپنے رومائندوں کو بھیجیں گے اور وہ ویڈیو بنائیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا اور اگر یہ نہیں چھوڑے گا تو سمجھ تلاشی ہمیشہ چور ہی نہیں دیتا جو چور نہ ہو وہ تلاشی دیتا ہے یہ جو ایک بنگلو اس نے خود جو اس نے لکھا ہوا ہے یہ وہ ڈاکومیٹس ہیں جو اس نے خود فائل کی ہیں ریشنل کمیشن کے اندر سادے کر امین نے افیڈیویٹ کیے ہیں خورساتہ سادے کر امین نے تو پہلے اس کا جواب تو دیتے ہو بینامی تو کیس چل رہا ہے انشاءاللہ اور بھی بینامی بہت سے نہیں کر رہا ہے وہ تو لمبا کیس ہے تو چلے بھی شروع ہو چکی ہے لیکن یہ تو جو خود ہی سے لکھا ہے یہ تو صرف وہ بتا رہا ہوں ہیں جو دو ہیوچ بینگلوز جس کے اندر خالی جو بار کی ویڈیو آپ کو شیئر ہوگی ابھی وہ آپ چلائیں کھر بار سے کورڈ ایڈیا کو دیکھیں اور خالی وہ سپلیٹس کے آپ یونٹ دیکھ لگتے ہیں لگے ہوئے ہیں اور قیمت لکھی ہوئی ہے اس کی پندرہ لاکھ روپے اور ساٹھ ہزار میں فنیچر اس کا بھی شامل ہے چھے بنگلے یہ اور ایک دو بنگلے یہ پیپلز پارٹی پھر بھی مصبت سوچ رکھ رہی ہے لیکن ایک ذاتی لڑائی لڑ رہے ہیں فضل الرحمن صاحب سے میری ان سے گزارش ہوگی وہ یہ ذاتی لڑائی مت لڑیں ذاتی لڑائی مت لڑیں اور اس اسمبلی کو نجاز کہہ رہے ہو جس کے جناب والا قابل احترام مولانا صاحب آپ خود صدر کے امیدوار تھے اور اگر اس جمہوریت کو آپ اس بوران میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان آپ لوگوں کو گا لہتا ہے میں اب انشاءاللہ میں نے آپ سے کلرز کی تھی آج میرا بد آج کیا بد ہے پیر ہے بد کو میرا ہفتہ ہو جائے گا بد کے دن میں نے چارج لیا ابھی میں محکمہ میں جا رہا ہوں ابھی پاسپورٹ رہتا ہے نادرہ رہتا ہے پولس بہتر ہے نادرہ ہوا ہیں لیکن نادرہ میں ابھی کافی کام کرنا رہتا ہے اس کو ذرا ٹھیک کر دا ہے پھر پاسپورٹ ہے اور پھر اس میں امیگریشن ہے لیکن نادرہ میں تھوڑے کام کی زیادہ گنجائش ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے شیخ صاحب یہ بتائیں کہ نیکٹا کے اندر کیا تبدیلیاں اور جدت کیا لارہے ہیں دیکھیں پہلے تو ان کو پیسہ دیں ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو جدت اور تبدیلی کیا لائیں گے تیس کروڑ روپے میں کیا کریں گے تھانکی بھرے میں نون لگ نے پیسہ دیا پیپلز پارٹی نے پیسہ دیا دھرنے میں ان کے ساتھوں لوگ ابھی بچے نہیں ہیں نہ آنے کو تیار ہے کوئی یہ مرس ہے کہ بچے اٹھا کے یہاں پہ لے آیا یہاں پہ ایک ارب روپے میں اس نے بچت کر کے ایک ایف ایٹ میں بنگلہ خرید لیا جس نے بیٹھا ہوتا ہے اور انٹریو دے رہا ہوتا ہے کوئی پوچھے اسے کہاں سے لیا ہے تو باقی پیسے ختم ہو رہے تھے تو پیسے ختم ہو رہے تھے وہ دے نہیں رہے تھے تو مولانا صاحب نے یہاں سے کوچ کیا اور وہ جو اٹھارہ بیس کروڑ روپے اس نے کمائے اس نے اس میں ایک بنگلہ خرید لیا اس بنگلے کا بھی صاحب مانگیں گے کیونکہ وہ ابھی اس کو شو کرتا ہے کہ نہیں کرتا اپنے آنے والے ابھی ڈاکومنٹس میں وہ پتہ چلے گا یہ جو ڈیٹیل ہے یہ یہ وہ ساری ڈیٹیل ہے جو آپ سے پہلے شیئر ہو چکی ہے اس میں سارے وہ فرنٹ مین ہیں جن کو اب نیب نے بلا لیا ہے اور انویسیویشن شروع کر دیا ان کے اوپر وہ لوگ یہ بتائیں گے کہ اگر یہ جہداد مولانا کی نہیں ہے تو آخر انہوں نے کہاں سے بھی ہے ان کو تو منی ٹریل شو کر نہیں پڑے گی تو اگر وہ منی ٹریل شو نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں یہ جہداد ضبط ہو نہیں چاہیے اور اس جہداد میں بھی جو ریٹ لکھے ہوئے ہیں یہ ریٹ بہت کم ہے جس کا لکھا ہوا ہے تین کروڑ وہ کم از کم تیرہ کروڑ کی ہے جس کا لکھا ہوا ہے دو کروڑ وہ کم از کم بارہ کروڑ کی ہے جس کا لکھا ہے پانچ کروڑ وہ کم از کم بیس کروڑ کی ہے وہ سارا کچھ بھی ہم ریکار مہیا کر رہے ہیں اور جو اکرم دنائی نے فرانک مین بن کے اٹیک میں ایک اٹھارہ سو کنال کے اوپر اتنا بڑا ایک شکارگاہ بنائی ہوئی ہے اور دبائی میں سوپیر اس نے انویسٹ کی ہیں اس کے ڈاکومنٹ یہ ہم نکال رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم سامنے رہیں گے مولانا دھمکیاں دے کر یہ نہ سمجھے کہ وہ دھمکی دے گا اور دھمکی دے کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ دھمکیاں نہیں چلیں گی یہ بلیک بیلنگ مزید نہیں چلے گی بتہ خوری نہیں چلے گی شہیدوں کی زمین اس نے بھتے سے لی ہے اور نیب کے سوال نامے میں وہ شامل ہے کہ بتاؤ کہ تمہیں یہ زمین کیوں ٹرانسفر ہوئی ہے یہ جواب اگر نہیں دیتا تو سمجھے چور ہے چو بھی ساری خوٹائیں دیا ہوئے ہیں انہوں نے آپ کے سامنے آ جائے گا اچھا یہ بتائیے کہ ہم ان سے سوال کر لیں گے آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ گزشتہ روزی زیراعظم عمان خان کی زمین ریگولرائز ہوئی ہے اور ایک سو چھے روپے مفیر مرقبہ فٹ کے حساب سے ہوئی ہے اپوزیشن آپ پر بھی اقزام بگا رہی ہے کہ موجودہ وزیراعظم خود اپنی زمین کم ریٹ پر کروا رہے ہیں اور اقزام آپ دوسروں پر اور ساتھی فیصل وڑا صاحب سے یہ سوال ہے ساتھ ساتھ ماہ تک آپ کا کیس عدالت میں ہے دوری شہریت کا اس پر آپ جواب نہیں دے رہے ہوتے ساتھ معلم جبا جیسے شوز یا پھر بی آر ٹی پشاور جیسے کیسز یہ چل نہیں رہے آپ کے اپنے حکمرانوں پر ایک جب کیسز نہیں چلیں گے تو پھر اپوزیشن پر کیسے آپ کی صرف یہ کیا سیاسی معاملات نہیں آگے چلا رہے سیاسی طور پر ان کو دبائی نہیں کی کوشش نہیں کر رہے دیکھیں جہاں تک آپ نے میرا سوال کیا میرا جو بھی کیس ہے وہ کورٹ میں چل رہے اور کورٹ کا سب اترام کرتے ہیں نہ میں کورٹ کو دھمکی لگا رہا ہوں نہ مولانا کی طرح بدماشی کر رہا ہوں نہ کسی سے بھاگ رہا ہوں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ مولانا نیب میں چلے جائیں یا کوٹ میں چلے جائیں گنڈا پور صاحب لے جا رہے ہیں کوٹ جانے اور مولانا جانے وہ ان کو صادق امین کہتے ہیں ہم صادق امین ماننے گے وہ ان کو چور ڈیکلئر کرتے ہیں ہم چور ماننے گے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جہاں تک آپ نے کہا اپوزیشن کی بات اپوزیشن کو ہم نے کہیں نہیں کہا ہم تو بچپن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہیں بیمان ہیں لیکن اب تو کنوکشن جو ہے وہ کورٹوں نے دیئے تو کورٹوں کا تو اترام آپ پہ بھی لگ ہوئے کہ کورٹ نے نواز شریف کو کنوکٹ کا ہے بھگوڑا کا ہے مفرور کا ہے تو میں تو نہیں کہہ رہا ہوں تو کورٹ نے کہا ہے استیاری کا ہے کورٹ نے کہا ہے کورٹ ہمارے لئے جنہیں کہہ دے گا اس نے آپ کا سوال بنے گا ہم آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ دیکھیں زمین کا معاملہ ہے مجھے نہیں پتا گنڈا پھر صاحب کی کیا بات ہے یا کیا وہ معاملہ ہے میں مجھے اگر آپ نے ابھی یہ سوال کیا تو اگلی بار انشاءاللہ میں آؤں گا تو اس کا جواب لیتا ہوں مجھے خود بھی اس کے معلوم نہیں ہے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر بہت جلد اگر آپ نے کہتے ہیں سوال اٹھا ہے اور یہ کچھ ہوئا ہے ایسے تو ہمارے جو قانونی باہرین ہیں اور ہماری پارٹی کے جو عمران خان کو ریزنٹ کرتے ہیں اس چیز میں وہ کلیر کر دیں گے اپوزشن کا سوال ہے ہم جواب دیں گے دیکھیں اس سے پہلے بھی عمران خان وہ وائد ریڈر ہے جس نے اپنی ایک ایک وہ پراپرٹی اپنا وہ پیسہ جو اس نے کرکٹ کھیلے کمایا تھا اس کا بھی حساب دی ہے اس نے اس کو کسی عوضے پہ بھی نہیں تھا تو وہ ڈیکلیر کورٹ سے ساتھے قرآنین اس لیے ہوا ہے کہ اس کا وہ پیسہ بھی اس نے ڈیکلیر کر کے ثابت کیا کہ جو اس نے کمایا تھا کرکٹ کھیل کر کہ کبھی ہم نے انٹرفیئر کیا ہوئے گھومیں تو ہم اس کا ہر طرح کا جرمانہ دینے کو بھی تیار ہیں ثابت اگر صاحب 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 حساب صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ ہم نے ایک قانون ہے تمام شہدوں کے لیے اس کو پانے میں کہ جو اپنی پراپرٹی ڈیکلیر کرتا ہے خاص نہیں ہوگی اگر سکیل سمجھتی ہے کہ وہ مجھے کم ہے تو اس کو ڈبل پرائیس 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 پر خرید ہے آپ نے بھی ایسے قانون کی آپ سپورٹ کریں یہ مجھنا ایک میرا سوال ہے کہ جنرل آسل صاحب پائیس میں دو مقام اپنے ایڑیر کیلئے ہم لے کر نچو کہ پتہلیس پتہلیس لاکھ کے وہ مقام ہیں وہ کتنے میں خریدہ ہی ملکہ آپ مجھے چاہ رہے ہیں کہ میں ایکانومی کا سارا کسہ اپنے کھاتے لے لوں تو میں آپ کی کاروباری اس کو برکل سراتا ہوں جو پرائیس آپ نے جو آپ نے قانون کی بات کی انڈین قانون کی وہ بلکت زفردست قانون اور یہ کئی اور ملکوں میں بھی قانون ہے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں نمبر دو یہ کہ انہوں نے جو آہ باجوا صاحب نے جو آسم صلیم باجوا صاحب نے جو اپنی پرابیٹ ڈیکلیئر کی ان کو بھی آپ ڈبل کی میری طرف سے آفر دے لیکن مولانا کی چیزیں مولانا سمیت آہ ٹین ٹائمز بھی اگر لگانے تو لگا دیں اور اس میں ایک ایک چیز میں مجھے ایک ایڈ کر لوں آپ کو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ کا ہوتا ہے ڈی سی ریٹ جو آپ پرابیٹی کے لگاتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا مارکٹ ویلیو جو آپ لگاتے ہیں اس پہ بھی کافی فرق ہے لیکن یہ کہ مولانا صاحب نے اپنے ہاتھ سے اپیڈیویٹ جمع کر آیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے بقاعدہ کہ مارکٹ ویلیو انہوں نے مارکٹ ویلیو لکھی ہے پچیس لاگ اور پندرہ لاگ تو باقی کسی اور کا بھی سرا ہے تو بالکل ہر بندے کو اگر کوئی نیا سا علامہ بھیجتی ہے پوچھتی ہے ہم اس کے حق میں ہم سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہ جو طریقہ ہے دھمکی آمیز دھمکی دینے کا بلیک میل کرنے کا اس کے اب حق میں بالکل نہیں ہے جواب دینا پڑے گا ہر ایک کو دینا پڑے گا چاہے وہ مولانا صاحب ہو چاہے جو بھی ہو تینکیو بہت شکریہ وفاقی وزرالی امین گنہ پورا فیصل وادہ اسلام آدمی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں